بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دال کچوری کی ریسپی آلو کی ترکاری کے ساتھ یہ بہت زبردست اور خستہ خستہ سی ریڈی ہوتی ہے تو چلے پھر ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کچوری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو دال کے فلنگ کرنی ہے اس کے لیے یہاں پہ ایک پین میں میں نے مسور کی دال لی ہے ایک کپ اس میں ہم ایک کپ پانی آٹ کریں گے آپ دونوں دالیں مکس کر کے بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی میں ہاف ٹی سپون اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں اس کو مکس کر کے ہم کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ یہ دال اچھے سے گل نہیں جاتی اتنی دیر تو یہاں دیکھیں دال بہت اچھے سے ڈن ہو گئی ہے بہت اچھے سے یہ گل گئی ہے تو اب آپ نے اسپون کی مدد سے اسی پین میں اس کو اچھی طریقے سے میش کر لینا ہے کیونکہ یہ اتنی گل چکی ہے تو اسی میں ہی یہ اچھے سے میش ہو جائے گی گرم گرم میں ہی آپ نے اسے میش کر دینا ہے یہ دیکھیں اتنا ہی اس کا ٹیکسچر ہونا چاہیے اب ہم اسے رکھ دیں گے اس کو رکھ دیں گے تو یہ تھنڈا ہو کے بھی اور تھک ہو جائے گی جب تک کہ ہم کچوری کے لیے ڈو راڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں ایک پین میں دو کپ میدہ لیا ہے میں دیکھو آپ چھان کے استعمال کیجئے گا اس میں ہم اٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ میں اس میں آئل آئٹ کر رہی ہوں تقریباً 3 ٹی بل سپون میں نے یہاں پہ آئل لیا ہے آئل دال کے پہلے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کا ٹیکسچر ایسا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو ہاتھ میں لیں تو اس کا ٹیکسچر ایسا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور پانی آئٹ کر کے اس کی اچھی ایک سوفٹ سی ڈو گون لیں گے جس طریقے سے ہم نارمل آٹا گھر میں گونتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو گون لینا ہے اچھے سے بہت زیادہ آپ نے ہارڈ ڈو اس کی نہیں رکھنی ہے اور بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں رکھنی ہے ایک نارمل ڈو ہمیں اس کی راڈی کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے گون لیا ہے اس کو اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے میں یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اتنی دیر ہم اسے رکھیں گے ریس دینے کے لیے تب تک کہ ہم آلو کی سوری آلو کی ترکاری راڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں ایک پین میں 2 ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے کلونجی آئٹ کی ہے دونوں کو اچھے سے ہم کوک کر لیں گے جب تک کہ ان دونوں کی اچھے سے خوشبو نہیں آجاتی کلونجی کی اور رائی دانی کی اتنی دیر ہم اسے تھوڑی دیر کوک کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کے بعد اب میں اس میں آلو آئٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے آلو لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو میں نے رفلی کاٹ کے اس میں آئٹ کر دیا ہے اس کو پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ اب اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے کچھ مسالے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آئٹ کر رہی ہوں 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچ آئٹ کریں گے اس کے ساتھ میں آئٹ کر رہی ہوں ہلدی پاوڈر اور اس کے ساتھ 1 ٹی سپون ہم آئٹ کریں گے زیرہ پاوڈر اس کے بعد 1 ٹی سپون میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں نمک ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم پہلے مکس کر لیں گے تاکہ یہ سارے مسالے اچھے سے آلو پہ لگ جائیں تو یہ دیکھیں اچھے سے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے لوڈ ٹو میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے اسے کوک کرنا ہے اس کے بعد ایک کپ میں نے اس میں پانی آئٹ کیا ہے پانی دال کی آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں ایک بوائل آنے تک کہ آپ نے اسے اچھے سے پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پہ ایک میشر لے لیا ہے اس سے ہم آلو کو میش کریں گے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو سٹریٹ فوٹس پہ ایک اچھے ملتی ہے اس کی جو آلو ہوتے ہیں وہ کچھ چھوٹے بڑے سے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے کچھ آلو کو تھوڑا سا میش کر لینا ہے میشر کی مدد سے یہ دیکھیں کچھ چھوٹے آلو ہیں اس میں اور کچھ بڑے ہیں بس اس طریقے سے ہم اسے جب میش کر لیں گے تو یہ جب اس کی گریوی ہے وہ بھی تھوڑی سی تھک ہو جائے گی اس کو میش کرنے سے بس اسے میس کریں گے تین سے چار منٹ آپ نے اسے پکانا ہے میڈیم فلیم پہ تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے تو یہ دیکھیں جب یہ تین منٹ اچھے سے پک جائے اس میں اچھا سا بوائل آنے لگی اس کے بعد ہم اس میں اچار آٹ کریں گے تو یہاں پہ میں ایک مکس اچار آٹ کر رہی ہوں یہ بلکل میش ہوا ہوا اچار ہے یہ آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ہے اگر آپ کو زیادہ اس کا ٹیسٹ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی آٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ون ٹی سپون آٹ کیا ہے بس ہم اسے ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے اچھے سے دو سے تین منٹ ہم اسے پکانا ہے یہ دیکھیں بس یہ ڈن ہو گیا ہے فلیم کو آپ آف کر دیں اوپر سے ہم اس میں ہرہ دھنیا آٹ کر دیں گے اور یہ آلو کی ترکاری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور چل کے کچوریاں ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ڈو کو گون لیں گے تاکہ اس کو بلکل ہم نیٹ کر لیں آٹے کو تو تقریبا آپ نے اسے دو سے تین منٹ اچھے سے گون لینا ہے تاکہ یہ اچھا سا سا ڈو ریڈی ہو جائے ہماری تو یہ دیکھیں میں نے اسے گون لیا ہے اور اسے بلکل نیٹ کر لیا ہے اب ہم اسے رکھیں گے اور اس کے ہم پیڑے ریڈی کریں گے جو کچوری کے لیے ہمیں ریڈی کرنے ہے تو اس کو رکھ کے ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے اس میں لے لیں گے کچوری کا سائز آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ چھوٹی بنانا چاہیں تو چھوٹی بھی ریڈی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک نارمل سائز کی کچوری کر کے تھوڑا سا اس کو کٹوری کی شیو میں ہم بنا لیں گے جس طریقے سے کٹوری کی شیو میں بن جاتا ہے اب ہم اس میں دال رکھیں گے جو دال ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی کیونکہ وہ دال تھنڈی ہو گئی ہے تو دال تھنڈی ہونے کے بار تھک ہو جائے گئی اس طریقے کا ٹیکسٹر ہو جائے گا تو آپ easily اس کو اندر کر سکتے ہیں کچوری میں تو یہ دیکھیں ہم اس کی پلیٹ میں رکھ دینا ہے ریسٹ دینے کے لئے اس کو دیکھیں اس طریقے سے بنا لینا ہے اور اس ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے سائٹ پہ اس طریقے سے میں دوسری بھی بنا لوں گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں کٹوری کی shape میں بنا رہی ہوں تھوڑا سا پیڑا لیا تھا اس میں ہم دوبارہ سے دال کی stuffing رکھیں گے اچھے سے اس کو mix کریں گے اور اس کو cover کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس دوبارہ fold کر دینا ہے پیڑے کی شیو میں بنا کے تھوڑا سا پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد آپ نے اس رکھ دینا ہے یہاں دیکھیں میں نے سارے بنا کے رکھ لیے ہیں کچوری میں تھوڑا سا oil گریس کر رہی ہوں ریس کر کے اس کو ریس دینے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً ساتھ سے آٹ منٹ کے لئے تو آپ نے اس بنا کے ریس ضرور دینا ہے ریس دیں گے تو یہ بنا جائیں گے آپ کو بیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ہاتھوں کی مدد سے ہی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آٹ سے دس منٹ ہو گئے تھے اب ہم پیڑا لیں گے اور ہاتھوں کو ہم تھوڑا سا گریس کر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے سائٹ اس کو سائٹ 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 ہمیں تھوڑی پریس کرنی ہے اس کو بیچ سے زیادہ پریس نہیں کی جائے گا اس کی جو سائٹ 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 ہم ہم سائٹ اس طریقے سے ریج دے رکھیں گے تو آپ کو اس کو بیلنے کی ضرورت نہیں پڑے کی نہ آپ کو اس کو فلور پر بنانے کی ضرورت پڑے گی آپ ایک ایک پیڑا اٹھا سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ بنا کے اس کو فرائے کر لیں تو یہاں پہ میں گرم رکھ ہے اور اس کے با ہم اس میں کچوری آٹ کر دیں گے تو بس اس کو ڈالیں گے اس کے سائٹ چینج کریں گے تین سے چار منٹ میں آرام سے ریڈی ہو جاتی ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہم آئل میں پریس کریں گے تو یہ پھول ہو جائیں گی کچوری پھول رہی ہے اور بہت اچھا سا کلر آرہ ہے بس اسی طریقے سے سٹیپ بائ سٹیپ آپ سے بنانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دن ہو جائے گی بس آپ نے اس کا flame میڈیم ہی رکھ نائے ہائی فلیم پہ اس کو کوک نہیں کیجے گا جب اچھا گرم ہو جائے تو آپ اس کا flame میڈیم کر دی جی گا اس کے بعد آپ اس پھرائی کیجئے گا کچوری رڈی ہے اس طریقے سے ہم باقی ساری کچوریاں بھی اس کی رڈی کر لیں گے بہت آسانی سے اور بہت زبردست رڈی ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا آپ ایک ساتھ بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو بتانے کیلئے ایک ایک فرائی کر کے بتا رہی ہوں آپ ایک ساتھ دو تین بھی اٹھ کر کے فرائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کے کچوری کا ٹیکسچر ہے اور یہ بہت زبردست اور خستہ سی ریڈی ہوئی تھی آپ اسے ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور یقیناً پسند آئے گا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنے نہیں بھولیے گا اور اپنی فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھ گا مجھے دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ حافظ